بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عبد و یاکن استعین اڈیالہ جیل میں ابھی سماعت تھی توشہ خانہ کیس کی اور سماعت جاری ہے ابھی ہم باہر نکلے ہیں اور سماعت کے حوالے سے جو جلسہ کامیاب ترین ہوا ہے اس کے حوالے سے جو خان صاحب نے بات کی ہے وہ اور اسرائیل نے وہ ایک اسرائیل کے حوالے سے یہ پورا ایک پراپوگنڈا جو کیا جا رہا تھا خان صاحب نے اسرائیل والے معاملے کیوں پر بھی بات کی ہے اور کچھ امپائرز کی بھی بات ہوگی کہ کون سے امپائرز ہیں اور کون سے کھلاڑی ہیں جو اوپنر ہیں اور کون اس وقت کیپٹن بنا ہوئے ہیں ملک کے اندر اور کیا ماجرہ اس وقت چل رہا ہے پہلی بات یہ ہے کیس کی میں اگر بات کروں تو آج توشہ خانہ کیس کی سماعت تھی یہ توشہ خانہ کا پہلا کیس نہیں ہے یہ توشہ خانہ کا چوتھا کیس ہے قانون یہ کہتا ہے کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کی اوپر ایک کاروائی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کیس کے بعد کیس بنا دیں اب آپ دیکھیں کہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ نے اس میں بیل کے لیے اپلائے کیا جائج صاحب نے جان بوجھ کر نوٹس کر دیئے فورن پری ریس بیل دی جا سکتی تھی اس دوران جو ہی عدد کیس میں بریت ہوئی تو یہاں پر گرفتاری ڈال دی گئی پھر اس گرفتاری کو بھی جائز قرار دے دیا گیا اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آج وکیل پیش ہوئے ہیں سرکار کے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے آتے کہا ہے کہ کچھ نئی دفعات جو ہیں وہ اس کے اندر ایڈ ہو گئی ہیں تو لہٰذا نیا جرم آگیا ہے نئی دفعات آگئی ہیں تو اب آپ کو نئی بیل جو ہے موو کرنی پڑے گی اس میں پھر نوٹس ہوں گے اور پھر کیس آگے بڑھے گا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ دی جی خان کے اندر بھی ایک مقدمہ درج ہوا تھا آپ کو یاد ہی ہوگا بھائی کی اوپر تو اب ان کا دل ہے کہ اس مقدمے کے اندر بی بی صاحبہ کو نومینیٹ کیا جائے یا کسی اور مقدمے میں تاں کہ کسی صورت گرفتاری والا معاملہ ختم نہ ہو وہ پابندے سلاسل رہیں تو آج بھی ڈیلے ٹیکٹس کے لیے پوری کوشش کی گئی ہے ہم نے کہا کہ یہی کوٹ تھی مزد عدالت کو کہا بارہ بارہ بجوے تک سماتے رہیں اور اس وقت تو نہیں یہ کہا جاتا تھا کہ ہماری تیاری نہیں ہے یا کل پر سمات ملتوی کی جائے حالانکہ کوٹ کا ٹائم تین بجے ہوتا ہے خان صاحب خود آئے جائے صاحب سے بات کی انہوں نے کہا کہ ہم سزاؤں سے نہیں ڈرتے چونتی سال سزا دی گئی ہے مجھے انہوں نے کہا کہ اب وہ سزائیں کدھ رہیں ساری سزائیں محتل ہو چکی ہیں ختم ہو چکی ہیں ساری دنیا نے دیکھا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ پانچ دن کے اندر تین سزائیں دی گئیں آج اگر زمانت کی بات ہو رہی ہے تو ڈیسائیڈ کریں انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے خارج ہی کرنی ہے نا تو آپ فیصلہ تو کریں نا یہ کیا بات ہوئی کہ پراسیکیوشن آ رہی ہے جی اب نئی دفعات لگا دی ہیں نیا جرم آ گیا تو اب اب معاملے کو آگے لے کر جاؤ صرف اور صرف کیا کہ وہ جیل کے اندر ہیں ہماری طرف سے آئے دلائل جو ہیں وہ دیئے گئیں اور سرکار مسلسل ڈیٹ لینا چاہتی ہے وہ دلائل نہیں دے رہے تھوڑی دیر میں سماد ختم ہو جائے گی اور آج اگر بیل کنفرم ہوتی تو بی بی صاحبہ آج رہا ہو سکتی تھی کیونکہ خان صاحب کی اوپر نو مئی کی قیسز ہے خان صاحب کی بھی آج اس مقدمے میں بیل ہو جاتی لیکن بیل کے اندر انصاف دینا تو دور کی بات کہ وہ انصاف ہوتا اور بیل کنفرم ہوتی یہاں پر فیصل ہی نہیں ہو رہا آگے میں آؤں کہ اسرائیل کے حوالے سے ایک منظم طور پر خان صاحب کے حوالے سے کمپین جو ہے وہ کی گئی خان صاحب سے سوال کیا گیا اور خان صاحب نے اس سے پہلی کیونکہ خان صاحب تک سارا بیان جا چکا تھا انہوں نے کہا کہ یہ اتنے بونے ہیں اتنے نائل ہیں اتنے انپڑ ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ وہاں پر کولم کے اندر اخبار کے اندر لکھا کیا ہے وہ لکھ یہ رہے ہیں انہیں کیونکہ ترجمہ انہوں نے کہا کہ جب موسن نقوی جیسے لوگ جو ہیں یہاں پر آ کر بٹھائے جائیں گے تو ان کی یہی کریڈیبلٹی ہوگی کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ ترجمہ کر رہے ہیں جو اصل ہے ہی نہیں اس اخبار کے اندر ہے کیا انہوں نے کہا ایک اخبار کے اندر یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں عمران خان ہے ایک ایسا آدمی ہے جو کہ مسلمان بھی مسلم امہ وہاں بھی اس کی قدر ہے کریڈیبلٹی ہے اور اسی طرح مغرب میں بھی ہے تو یہ ایک بندہ ہے جو کہ مسالت کروا سکتا ہے بات چیت کروا سکتا ہے تو انہوں نے تو کریڈیبلٹی کی بات کی ہے اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ خان صاحب نے واضح موقف رکھا کہ جہاں پر کریڈیبلٹی کا انہوں نے غلط مفہوم بیان کیا میرا موقف وہی ہے قیدیعظم حمد علی جنہ نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو ریاست نہیں مانتے تو ہمارا موقف وہی ہے اور میں ہمیشہ میرا موقف وہی یہ ہی رہا ہے تو یہ پراپو گنڈے جو ہیں نا ایسے پہلے بھی کئی آئے ایسے پہلے بھی کئی سٹیٹمنٹ ایسی چلوائی گئیں کی گئیں ان کا کیا ہوا کبھی کوئی ٹویٹ کا معاملہ اٹھا لیا کبھی کوئی ایک شروع کر دیا کبھی سائفر آگیا سارے آج ختم ہو چکے ہیں تو یہ بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں تھرڈ بات امپائر کی حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ دو امپائر ہیں دو امپائر کون ہیں جن کو ایکسٹینشن دی جاری ہے انہوں نے کہا کہ کازی فائز صاحب اور ایک چیف الیکشنر کمیشنر یہ دونوں جو ہیں امپائر کے ساتھ ساتھ یہ جو وہ پہلے جو آتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں آپ جو پہلے آ کر کھیلتے ہیں اوپنر اوپنر انہوں نے کہا کہ یہ دونوں اوپنر بھی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ پورا کر کیوں رہے ہیں وہ میں آگے بتاؤں گا ان کے ساتھ ایک تیسرے جو امپائر ہے وہ کپتان ہے اب ان دونوں کا اور تیسرے کا رول کیا ہے انہوں نے کہا کہ جو آٹھ فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا منڈیٹ چوری کیا گیا اس پر پردہ نہ اٹھے انہوں نے کہا کہ نو مئی جو سارا ہوا اس کی اوپر وہ سی سی ٹی فوٹیجز سامنے نہ آئے وہ سارا قصہ اوریجنل کون ہے مجرم وہ سامنے نہ آئے اس چیز کو چھپانے کے لیے ان کو ایکشنشن دی جاری ہے اور تیسرا جس کا صرف کام ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی اوپر کریک ڈاؤن کرے وہ ٹیم کا کپتان ہے تو ایسی انہوں نے لفظ استعمال کی ایسی میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک کے اندر ظلم و جبر جاری ہے سوشل میڈیا کی آواز جا ہے آپ بند نہیں کر سکتے یہ عوام کی آواز ہے رائے ہے آپ اٹھا رہے ہیں لوگوں کو سارا کچھ کر رہے ہیں یہ آواز ہے اس آواز کو دبائے نہیں جا سکتا 1971 کا حوالہ پھر انہوں نے دیا کہ اس وقت جو حال تھا اس وقت بھی پاور کے لیے کیا جا رہا تھا آج بھی وہی کیا جا رہا ہے ملک کو بچایا جائے ملک کا سوچا جائے آج محشد کام پر چلی گئی آج جدارے کام پر چلے گئے ہیں اینڈ پر میں بات کروں گا جلسے کی حوالے سے خان صاحب سے میں نے جلسے کی حوالے سے تمام حقائق ان کے سامنے رکھے کہ اس طرح میں رات کو اجازت ملی اس طرح جو ہے جلسے کے اندر عوام پہنچی اس طرح کے پی سے جی بی سے اے جی کے سے سندھ سے بلوچستان سے پنجاب بھر سے لاہور سے اسلامباد سے ہر جگہ سے کافلے گئے اور عوام کا سمندر جس طرح وہاں جو ہے راستوں میں وہاں موجود تھا کنٹینرز کے پیچھے تھے لوگ جوگ در جوگ آ رہے تھے ساری صورتحال سے اگاہ کیا خان صاحب نے سب سے پہلے پاکستان طریق انصاف جتنے بھی ہمارے ٹائگرز سوشل میڈیا کے دوست عباب ٹکٹ ہولڈرز ایم پی ایز ایم این ایز کور کومیٹی کے محمران جلسہ کومیٹی کے محمران جتنے بھی آئی ایس ایف یوڈ ونگ ہمارے لیبر ونگ جتنے ونگز ہیں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں جتنے لوگ ہیں ٹکل ٹھوڈرز ہیں تمام لوگوں کو خان صاحب نے ان کی ایفٹ کو اتنے شارٹ ٹائم کے اندر جلسہ کرنے کو کامیاب جلسہ کرنے کو بہت سراحہ ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ میں انہوں نے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کم ٹائم کے اندر اتنا کامیاب جلسہ کیا ہے پھر انہوں نے حالات کا بھی ذکر کیا کہ کامیاب ہوا حالات کیا تھے دیکھیں حالات یہ تھے کہ رات کو دس بجے پرمیشن مل رہی ہے اب کہیں پر ہوتا ہے کہ آپ چار گھنٹے دیں پانچ گھنٹے دیں کہ آپ نے تین سے لے کر چھیں بجے تک جلسہ کیا انہوں نے کہا گرمی کا موسم چھیں بجے تو عوام آتی ہے جلسے کا محول ہی چھیں کے بعد شروع ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اٹھائیس سالہ سیاست کے اندر سب سے زیادہ جلسے پاکستان طریقہ انصاف نے کی ہیں اور سب سے کامیاب ہمارے جلسے ہوئے ہیں لیکن اتنا شارٹ ٹائم آپ نے دیا اور پھر ہوا کیا کہ ہمارے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں پونے پانچ سو ایم پیو کے آرڈرز جاری کیے گئے کیوں جاری کیے ادھر آپ پرمیشن دیتے ہیں وہ ذرا آپ ایم پیو کے آرڈرز جاری کرتے ہیں پھر راستے میں رکاوٹیں کنٹینر کہ جلسے تک نہ پہنچیں لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جس طرح لوگ پہنچے انہوں نے کہا کہ یہ چھے بجے اچانک سے وہاں پہنچ جانا اور دھاوہ بولنا لائٹیں بند کرنا یہ کہاں کی جاموریت ہے اور جو شباز شریف نے سٹیٹمنٹ دی کہ جناب وہ ملک کے اندر اس وقت امن چاہیے جلسے نہیں چاہیے انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر امن کے لئے سب سے پہلے انصاف ضروری ہے ملک کے اندر پہلے انصاف تو ملک کے اندر قائم کرو اغواہ کیا جا رہا ہے چھاپے مارے جا رہے ہیں گرفتارییں کی جا رہی ہیں منڈیٹ چوری کیا گیا ہے ڈاکہ ڈالا گیا ہے نو مئی ہماری اوپر ڈالا گیا ہے کریکڈ دو ان کیا جا رہا ہے مقصود نشستیں چینی جا رہی ہیں جب ملک کے اندر انصاف ہی نہیں کہ دو الگ سٹیٹس ہیں پارٹیشن ان کا حل ہے یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں پر اسرائیل قبضہ کرے تو واضح موقف ان کا تھا اور جلسے کے حوالے سے جو آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں خان صاحب نے کیونکہ کل علی امین بھائی نے اناؤنس مٹ کی تھی جلسے کے حوالے سے کہ جلسہ جو ہے وہ میاں والی میں اتوار کو گا ہم گئے خان صاحب کے پاس برسر سیف صاحب بھی تھے انتظار بھائی بھی سلمان اکرم راجع صاحب بھی اور خان صاحب نے ہمارے سامنے کیونکہ تھوڑی دیر تک میڈیا کے دوست بھی آپ کے سامنے آ کر بات کر دیں گے کیونکہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ تمام لوگوں کا تک جلدی سے جلدی یہ بات پہنچ بھی جائے اور خان صاحب کا بھی میسج پہنچ جائے وہ بھی آ کے دیفنیٹلی بتائیں گے لیکن خان صاحب کا دیفنیٹلی جو اس کے اندر میسج ہے ورکرز کے لیے وہ اس کے اندر ایڈ نہیں ہوگا کیونکہ خان صاحب نے صرف جلسے کی جو دن ہے جگہیں اس کا بتایا ہے تو خان صاحب نے ہفتے کے روز ہفتے کے روز خان صاحب نے راول پنڈی میں جلسے کے حوالے سے اناؤنسمنٹ کی ہے خان صاحب نے میڈیا سے بات کی ہے کہ راول پنڈی میں ہفتے کی تاریخ کو ٹائم ہم بتا دیں گے لیاقت باغ میں پاکستان طریق انصاف انشاءاللہ تعالی جلسہ کرنے جاری ہے اور ہم انتظامیوں کو بھی درخواست دیں گے خان صاحب کی طرف سے انسکشنز کی اوپر ہم ہائی کورٹ سے بھی رجوع کریں گے اور ہم اس صدا کریں گے کہ ہمیں اجازت دی جائے ہم لیاقت باغ میں اپنا پرامن جلسہ کرنا چاہتے ہیں ہمارا پرامن جلسہ لاہور میں بھی تھا آپ نے دیکھا اور اسی طرح سنگجانی میں تھا اگر کسی نے جان بوجھ کر اجازت نہ دی تو ہم پھر انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کے حکم کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ جو خان صاحب نے حکم دیا ہے جتنے کافلے جدر جدر سے پنجاب کی پی سندھ بلوچستان اے جے کے جی بی پاکستان بھر سے وہ سارے کافلے انشاءاللہ تعالیٰ پوٹیسٹ جو ہے ہوراول پنڈی کے اندر کریں گے موگ کریں گے پنڈی کی طرف اور ہم اپنا پوٹیسٹ جو ہے ریکارڈ کروائیں گے تو لہٰذا یہ سارے بات کان کھول کے سن لیں آئین پاکستان کا آرٹیکل سولا ہمیں جلسہ کرنے کا حق دیتا ہے کوئی یا کسی کا باپ بھی یہ حق ہم سے چھین نہیں سکتا یہ عوام کی آواز ہے یہ عوام عدلیہ کے حق میں ملک میں ازادی کے لیے جمہوریت کے حق میں اپنے کپتان کی رہائی کے لیے یہ عوام نکلنا چاہتی ہے آواز بلند کرنا چاہتی ہے ملک کے اندر کانون اور آئین کی بالہ رستی کے لیے اور میں آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں نے جس طرح آپ لہور نکلے اس دفعہ تھوڑا سا ہم مزید تھوڑا سا ٹائم پیچھے کر کے مزید ہم کوشش کریں گے کہ جلدی سے جلدی جو ٹائم ہو اس سے بھی پہلے کیونکہ آپ کو پتہ ہے رکاوٹیں ہوتی ہیں تو پھر چھے چھے گھنٹے سا سا گھنٹے کا مزید مارجیں رکھنا پڑے گا پہلے بھی ٹائمیلی سارے نکلے لیکن کیونکہ رکاوٹوں کی وجہ سے سارا معاملہ ہوگا تو ہم انشاءاللہ تعالی پہنچیں گے اور آپ تمام لوگ خان صاحب نے آپ کو راول پنڈی جلسہ گاہ میں پکارا ہے اور آپ انشاءاللہ تعالی نکلیں گے خان صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت عدلیہ کا ساتھ دینے کا وقت ہے آج عدلیہ ہماری طرف دیکھ رہی ہے آج قوم ہماری طرف دیکھ رہی ہے آج جمہوریت ہماری طرف دیکھ رہی ہے آج آئین ہماری طرف دیکھ رہا ہے تو آپ نے ہر صورت آئین قانون جمہوریت کی ازادی کے لیے آپ نے راول پنڈی پہنچنا ہے اور اس کے بعد راول پنڈی کے بعد اگلا جو لاعمل ہے وہ دیفنیٹلی علی امین بھائی پارٹی ساری ڈسکیشن ہوگی کیونکہ یہ اناؤنسمنٹ خان صاحب نے کر دی تو مجھے آپ کو یہاں پر بتانا پڑا اور میسیج دینا ضروری تھا تو وہ آپ کو آ جائے گا اگلا جلسہ اس کے بعد اناؤنس کا ہوں گا اس کے حوالے سے آپ کے سامنے ترتیب آ جائے گی انشاءاللہ تعالی خان صاحب نے آج جندیہ دیا ہے کہ ہم جو سٹریٹ مومنٹ ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اگر یہ ہی جاری رہا تو پھر ہم سٹریٹ مومنٹ کی طرف جائیں گے اور ملک میں حقیقی ازادی تک یہ جنگ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گی انشاءاللہ جی ہم بیٹھے ہیں ہم بیٹھے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جنگل کا قانون ہے آپ کو پتہ ہے لوگوں کو اقواہ کیا جاتا ہے مقدمات بنایا جاتے ہیں اٹھایا جاتا ہے سارا کچھ کیا جاتا ہے تو آج کوئی بندہ جو ہے ملک سے باہر نہ ہوتا اگر ملک کے اندر اقواہ کاریاں نہ ہوتیں تو آج یہ حال نہ ہوتا کہ لوگ جو ہیں وہ باہر ہوتے وہ ملک کے اندر کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ وہ اپنا ملک جو ہے وہ چھوڑ کر کسی اور ملک میں جائے بیروزگاری کی وجہ سے آج جا رہے ہیں ملک ملک کے اندر رول آف لاہ نہیں ہے اس وجہ سے جا رہے ہیں ملک اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پورا پاکستان ہوگا ہم خان کے بیٹے ہیں پورا 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 ہم خان کے بیٹے ہیں یہ ملک جو ہے یہ پورا ملک جو ہے اس ملک کی ایٹی نائنٹی پرسنٹ عوام جو ہے خان صاحب کو اے زے فادر ٹیٹ کرتی ہے کہ ہمارے باپ ہیں وہ ہی ہیں جو ہمارے ملک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں بہت شکریہ